اب تک ہم نے دیکھا تھا کہ پٹواری گرفتار ہو رہے تھے اب تک ہم نے دیکھا تھا تحصیل دار گرفتار ہو رہے تھے ایک پولیس افسر بھی رشوت لیتے ہوئے گرفتار ہوئے لیکن اب ایک لمبردار کی بھی گرفتاری ہوئی اور یہ گرفتاری آپ کو یاد ہے کہ جو ایسی بھی ہے انصدادے بدنوانی بیورو جس کو آپ کہتے ہیں انٹی کرپشن بیورو اس کی طرف سے کاروائی عمل میں لائی گئی عام طور پر اس طرح کی جہاں جہاں سے شکایتیں موصول ہوئی وہاں وہاں انٹی کرپشن بیورو کی طرف سے چھاپے ماری کی گئی ہے اور یہ کاروائی آچی اس لیے بھی ہے کیونکہ لمبردار اگر کسی سے آٹھ ہزار روپے رشوت لیتا ہے تو پھر آپ اس بات کا اندازہ لگئی ہے لوکل لیول پر بھی کام کرنا کتنا مشکل اور کتنا آسان ہے دونوں میں آپ فرق واسع کر سکتے ہیں ایسی بی کی طرف سے یہ کاروائی کی گئی زلہ بارہ ملاک کے اندر یہ وہ ڈسٹرک جو سرحدی بیلٹ ہے سرحدی زلہ ہے بہت بڑی آبادی ہے آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑے ازلہ میں سے اور یہاں کا کریدی علاقہ ہے جو پٹن کے پاس پاس آتا ہے بارہ ملاکہ ایک لمبردار جو آٹھ ہزار روپے رشوت لے رہا تھا رنگے ہاتھوں میں اس کی گرفتاری ہوئی اور پولیس نے جو اس بات کی بعد میں تصدیق کی انٹی کرپشن بیورو کی طرف سے ایکس پر جو اس کی تصدیق کی گئی ہے کہا گیا کہ اثورہ بالا کا نصار احمد پندت ہے اس کے والد کا نام غلام حیدر پندت ہے لمبردار ہے یعنی کچھ لوگ اس کو لمبردار بولتے ہیں کچھ لمبردار لیکن انگریزی ٹرم جو ہے وہ لمبردار کی ہے اردو میں کچھ لوگ اس کو لمبردار بھی لکھتے ہیں لیکن زیادہ تر جو صحیح طریقہ اس کا لکھنے کا وہ لمبردار کا ہے آٹھ ہزار روپے رشوت یہ شخص لے رہا تھا اور اس دوران یہ پکڑا گیا بتائی گیا ہے کہ ملزم پٹواری حل کا رسی پورا امتیاز احمد دار کے ساتھ کمیشن ایجنٹ کے طور پر کام کر رہا تھا اب آپ اندازہ لگئیے گا کہ ایک پٹواری کے ساتھ آپ دیکھئے آن لائن سسٹم کا کتنا فائدہ ہوا ہے ان لوگوں کی دکانیں بند ہوئی ہیں جو اس طرح کا کام کرتے ہیں تو اب ان نے دوسرا طریقہ کار اپنایا لیکن لوگ کتنے آویر ہیں میں اس بات کی داد دیتا ہوں ایک پٹواری کے ساتھ ایک شخص رسی پورا امتیاز احمد دار جو پٹواری ہے اس کے ساتھ کمیشن ایجنٹ کے طور پر یہ شخص کام کرتا تھا لیکن کیسے دو دو ہاتھوں سے لوٹنے کا کام یہ کر رہا تھا پٹواری کو بھی گرفتار کیا گیا اور ان کے قبضے سے جو مجرمانہ ریوینیو دستاویزات ہیں وہ برامت کیے گئے فوج ڈاکیومنٹس جس کو آپ کہتے ہیں یعنی محمود کی ٹوپی احمد کے سر کسی کے زمین کسی کے سر کسی کے زمین کسی کے نام یہاں سے وہاں کہتے ہیں کہ سسٹم کے اندر سب سے خطرناک ویقتی سب سے خطرناک شخص اگر کوئی ہوتا ہے تو وہ پٹواری ہوتا ہے اور مہاراجہ حری سنگھ نے بھی یہ بات ایک پر کہی تھی ڈل جھیل میں بیٹھ کر کہ یہ وہ شخص ہیں پٹواریوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو آپ کی تیریٹری دلا بھی سکتے ہیں اور پل بھر میں آپ کی تیریٹری آپ سے چھین بھی سکتے ہیں تو وہی سلسلہ یہاں پر ہوا ممکن ہے کہ کسی کے نام شاید کوئی زمین کرنے کا کوئی معاملہ تھا لیکن اس دوران جو کمیشن ایجنٹ تھا وہ لمبردار تھا وہ بھی ساتھ میں پکڑا گیا اب جا کر گرفتاری ہوئی ہے لمبردار کی بھی ایجنٹ کی بھی آپ لوگوں کے پاس اگر اس طرح کی شکایت آتی ہے کوئی پیسہ مانگتا ہے آن لائن کام میکسیم کام جو ہیں وہ ہوئے ہیں آف لائن کام جب سے بند ہوئے ہیں تو یہ سلسلہ روکنے کا تب ہی جو ہے وہ روکے گا یہ سلسلہ تھمے گا جب ہم اور آپ اویر ہوں گے دیکھیں یہاں کسی نے شکایت کی تو معاملہ حل ہو گیا انٹی کرپشن بیورو کے بارے میں آپ کو جان کر ہی نہیں ہے تو کہیں طویل ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اصل میں معاملات ہیں کیا پریشانی کہاں پر آ رہی ہے اور کیوں آ رہی ہے کیسے آپ رابطہ کر سکتے ہیں انٹی کرپشن بیورو سے تو وہ اطلاع میں آپ عام شہریوں کے لئے ضرور دوں گا لیکن فیلحال یہ ایک نصیحت کے طور پر کے لمبردار اور پٹواری پکڑے گئے ایک آؤں کے اندر اس پر آپ اپنی پردکریہ اپنا رد عمر اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے بہت بہت شکریہ